اسلام علیکم پیارے دوستو جوکی ورگر کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آپ کا دوست عصیب دوستو آج ہم بات کریں گے سلائی مشین کے ٹاپ کے بارے میں اور دھاگہ توڑنے کے بارے میں آج ہم اس مشین کے اوپر آپ کو ایسی سیٹنگ بتائیں گے جو کہ آپ کو کم ہی ملے گی انٹرنیٹ پہ دوستو سلائی مشین اگر آپ کی ہے جوکی ہے یا کوئی بھی ہے وہ ٹاپ کرتی ہے یا دھاگہ توڑتی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آپ نے ویڈیو کو مکمل بات کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کی مشین کبھی دھاگہ نہیں توڑے گی جو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے ویسے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرنا ہے اور ایک ایک چیز ویسے ہی آپ نے سیٹنگ کرنی ہے مشین کی تو سب سے پہلے ہم اس مشین کے بوٹ اور پیر کی طرف جاتے ہیں اس کے جو کہ نیڈل پلیٹ ہے اب ہم اس میں کیا کرنا ہے ہم نے اس کی نیڈل پلیٹ کھولنی ہے اور یہ اس کا بوٹ کھولنا ہے یہ ہم اس کا بوٹ کھولتے ہیں یہاں سے یہ سمپلی ہم نے اس کا سوئی کو اوپر کر لینا ہے اور اس کا یہ بوٹ کھولنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بلائکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اس جیسے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو یہ سمپلی سیٹنگ ہوتی ہے جو کہ ہر بندے کو جاننا لازمی ہے اگر آپ کے پاس سلائی مشین ہے اور آپ دور دراز علاقے میں رہتے ہیں آپ کے پاس میکینک دستیاب نہیں ہے میکینک اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس اس کی فسیلٹی نہیں ہے کہ آپ دور دور اس کو لے کے جاتے ہیں ریپیر کروانے کے لئے تو آپ کی مشین آپ کو کافی مسئلہ اٹھانا پڑتا ہے لیکن یہ مسئلہ ہم اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر تفصیل سے بتائیں گے حل کریں گے آپ کا انشاءاللہ یہ ہم نے اس کی یہ نکال دینی ہے نیڈل پلیٹ اتار لینی ہے اس کے بعد ہم نے کیا چیک کرنا ہے سلائی مشین کے شٹل کو اس کے شٹل کو چیک کرنا ہے کہ اس کے شٹل کے اندر جو کہ اس کا سوئی کی نوک یہاں سے داگا اٹھاتی ہے اور یہاں سے کام چلتا ہے اس کا تو ہم نے ایک آپ کے سامنے ایک شٹل لے کے آیا ہوں میں یہ دیکھیں یہ ہم نے ایک شٹل لینا ہے یہ ایک شٹل ہے اس کا کیا کرنا ہے ہم نے یہ اس طرح یہ نیچے لگا ہوتا ہے یہ کالی اس کے اوپر کی طرف ہوتی ہے اور یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کام کرتا ہے یہ اس کی جو نوک ہے یہ داگا اٹھانے کے لیے ہوتی ہے یہ نوک جو ہوتی ہے یہ یہاں سے داگا اٹھاتی ہے اور یہ گمہ کے یہ نیچے سے ان یہ اس کو اوپر نکال دیتی ہے اور اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اس کو صاف کرنے کا مقصد کیا ہے تو آپ صحیح رائٹ ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے نیچے سے اگر آپ شٹل اتار لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر شٹل نہیں اتارتے تو بھی آپ اس کی جو یہ نوک ہے اس کو آپ نے ریگ مار کے ساتھ یہاں سے اس کو پالش کرنا ہے اس کو پالش کرنا ہے یہ بلکل آپ کو یہاں سے ملائم ہو جائے یہ خردری نہ ہو یہ یہاں سے آپ نے ناخن کے ساتھ چیک کرنا ہے یہاں پہ آپ کا ناخن رکنا نہیں چاہیے اگر یہاں سے یہ خراب ہے اس کی نوک خراب ہے تو آپ کی مشین داگا بھی توڑے گی اور یہ آپ کو بار بار پٹانکہ خراب کرے گی اس کے بعد آپ نے اس کے جو یہ والی پتری ہے یہ اوپر والی شیلڈ لگی ہوئی اس کو آپ نے یہاں پہ ناخن کے ساتھ ایسے چیک کر لینا ہے بعض کا سوئیاں ٹوٹتی ہیں سوئیاں اس کے اوپر لگتی ہیں اور یہاں پہ یہ کٹ بن جاتے ہیں اور کٹ بننے کی وجہ سے مشین داگا توڑتی ہے سپیڈ میں بھی داگا توڑتی ہے تھوڑا سا چلائیں پھر داگا توڑتی ہے پھر تھوڑا سا چلائیں پھر داگا توڑتی ہیں اور اگر یہ آپ کی ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ کی مشین داگا جو سوئی کے اندر سے داگا چھیج کر وہ خراب ہو کے داگا پھٹ کے خراب ہو کے دھاگہ ٹوٹتا ہے تو اس کا مسئلہ آپ کی یہ نوک اور اس کی سوئی کی ٹائمنگ ہے اگر آپ کی یہ سوئی کی ٹائمنگ اور نوک ٹھیک ہے تو آپ کی مشین ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آپ کو ٹائمنگ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ٹائمنگ کیسے کرنے ہم نے پہلے تو ہم نے سب سے پہلے شٹل کی یہ چیزیں چیک کرنے ہی ہیں سب سے پہلے یہ اس کی پتری اور یہ اس کی نوک دو چیزیں مین اہم ہوتی ہیں جو کہ سلائی مشین کے شٹل کو کامیاب بناتی ہیں اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو آپ کو شٹل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے شٹل چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہ دونوں چیزیں یہاں سے یہ خراب ہیں ان دونوں میں سے ایک بھی خراب ہے تو آپ کی مشین کبھی بھی ٹانکہ صحیح نہیں دے گی خراب ہی دے گی اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کی جو مین ٹائمنگ ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا چیک کرنا ہے اس کے جو نیچے سے ہم نے یہاں سے چیک کر لینا ہے سوئی کو ہم نے شٹل کی سوئی کو فل نیچے لے کے جانا ہے فل نیچے لے کے جا کے ہم نے اس کے شٹل کے اندر سے یہاں سے چیک کرنا ہے یہ شٹل کی کولی ہے اور ایسے شٹل لگا ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف سوئی نیچے جاتی ہے اور یہاں سے ہم نے اس کی نوک کو چیک کرنا ہے اس کی نوک کا جو سوئی کا جو سراخ ہے وہ یہاں سے شٹل کے اندر سے ہاف نظر آنا چاہیے یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں سے ہم نے چیک کرنا ہے شٹل کی نوک کا جو یہاں سے سراخ ہے یا شٹلی کا جو یہاں سے سراخ ہے وہ ہاف نظر آ رہا ہے یہ ہاف اگر تھوڑا سا نیچے بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر زیادہ یہ نیچے ہوگا تو پھر آپ کی مشین صحیح ٹانکہ نہیں لگائے گی یہ دانہ زیادہ دے گی سلائی خراب آئے گی نیچے کی طرف جو سلائی ہے یہ زیادہ خراب ہے سوئی زیادہ نیچے ہوگی تو نیچے کی سلائی خراب ہوگی اور سوئی کی نوک بار بار خراب ہو جائے گی سوئی کی نوک خراب ہونے کی وجہ زیادہ تر یہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں سے یہ چیک کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کی vidare یہ یہاں سے تین سکرو ہوتے ہیں شٹل کے تین اسکرو ہوتے ہیں ان تینوں سکروز کی ذریعے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کی سوئی جب اوپر آ رہی ہوگی یہ سوئی اوپر آ رہی ہے اور شٹل کی ٹائمنگ اس طرح کرتے ہیں یہ اس کی یہاں سے آپ نے چیک کر لینی ہے سوئی کی نوک اور شٹل کی نوک کی یہاں سے اگر ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیک کر لینا یہاں سے یہ دیکھیں آپ کی یہاں سے سوئی نیچے صحیح جا رہی ہو اور جب آپ کی سوئی نیچے جا کے اوپر آنے لگے تو آپ کی شٹل کی نوک جو ہے وہ سوئی کے کٹ کے اندر سے گزرے اور اگر یہاں سے یہ صحیح گزرتی ہے تو پھر آپ کی مزائی مشین صحیح ٹانکہ لگاتی ہے اور یہ ٹائمنگ پرفیکٹ ٹائمنگ ہے یہ دیکھیں یہ شٹل ہے یہ ہم نے یہ چک کرنا ہے یہ اس طرح ہوگا یہ جو نوک ہے یہاں سے اس طرح ہے اور آپ کی یہ سوئی ہے اس طرف دلواندہ رس ہے یہ اس طرف آئے گا اور یہ جیسے ہی اس کے اندر سے نیچے کی طرف جائے گا اور یہاں سے یہ ٹانکہ اٹھائے گی یہ شٹل یہاں سے ٹانکہ اٹھائے گا اس کے اس والے حصے سے سوئی کے سراغ سے تھوڑا سا اوپر جو دلواندہ رس ہے یہاں سے یہ نوک گزرے گی یہ دیکھیں میں آپ کو گمارک تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں یہ نوک جو ہے یہ یہاں سے گزرے گی اور اگر اس کے اندر سے اگر یہ یہاں سے صحیح گزرتی ہے اس کے ساتھ ٹکرائے گی تو آپ کی شٹل کی نوک بھی خراب ہوگی اور سوئی بھی خراب ہوگی ہوگی بار بار اگر اس کے ساتھ نہیں ٹکرائے گی یہ بلکل بے ملومی سی اس میں سے پلے ہونی چاہیے یہ زیادہ پلے ہیں سوئی ٹکرائے نہ اتنی زیادہ پلے نہ ہو نہ اتنی زیادہ بلکل بے ملومی پلے ہو اس میں سوئی ایسے سے لگائیں اور اس کے ساتھ ٹکرائے نہ اور پلے بھی نہ ہو ہم نے یہاں سے یہ ٹانکہ اٹھا دینا ہے اور جب سوئی نیچے سے اوپر کی طرف ہے تو یہاں سے ہم نے یہ ٹانکہ اٹھا دینا اور آپ نے شٹل کو ٹائٹ کر دینا اور پھر آپ نے اس کو گما کے دیکھنا ہے کہ آپ کی شٹل کی نوکیں soey esthoesytle کے اوپر تو نہیں لگتی کہیں پہ اگر لگتی ہے تو پھر آپ نے اس کی time معمی کو چیک کرنا ہے اور یہ اسی طریقے سے اچھی سے fit کرنا ہے اگر آپ کے صحیح ٹائٹ کیا ہوگا تو آپ کی شٹل کے اوپر نہیں لگنے گئے اگر آپ نے غلطت کیا ہوگا تو آپ کی شٹل کے اوپر لگے گی ٹھیک ہے اس کے بعد اگر یہ سیٹنگ آپ کر لیتے ہیں اس طرح سے تو آپ کی مشین کبھی بھی داگا نہیں توڑے گی اور ٹاپ نہیں کرے گی یہ تو ہو گیا تھا یہاں پہ شٹل کی ٹائمنگ تا کر اس کے بعد جو مین مسئلہ ہے وہ ہوتا ہے جو دشاخے میں اکثر ہوتا ہے زیادہ تر جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ٹینشن پوسٹ میں ہوتا ہے اس کو دشاخہ کہتے ہیں اردو میں اور ٹینشن پوسٹ کہتے ہیں انگلش میں اس کو آپ زیادہ طرح زراج جو ہیں وہ اس کا داگا زیادہ ٹائٹ کر کے چلاتے ہیں یا سپرنگ کو زیادہ بیک کر کے چلاتے ہیں سپرنگ ٹائٹ ہوتا ہے جس کے وعیٰ سے بار بار سلائی خراب آتی ہے اور داگا ٹوٹتا ہے بار بار داگا ٹوٹتا ہے تو ان سے ہلتماس ہے کہ اس کی سیٹنگ آپ نے اچھے سے کر لینی ہے اس میں داگا اتنا زیادہ ٹائٹ نہیں چلانا ہے داگا لوس چلے گا تو آپ کی سلائی صحیح ہوگی خوبصورت ہوگی داگا ٹائٹ چلے گا تو آپ کی سلائی خراب آئے گی اور اس میں پریشانی ہوگی آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک جیک مشین کا میں نے آپ کو بتایا یہ کوئی بھی مشین ہو جیک ہو جوکی ہو سروبہ ہو بردر ہو سنگر ہو یا جنومی وغیرہ ہو کوئی بھی مشین ہو اس کی ٹائمنگ اسی طریقے سے کرتے ہیں داگا اسی وجہ سے ان دو چیزوں کی وجہ سے ٹوٹتا ہے دو ٹائمنگ کی وجہ سے داگا خراب ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے بھائیوں کو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس جیسے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے میں آپ کے لیے ایسے ایسے ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں اگر آپ بھائیوں کو کسی اور چیز میں مسئلہ ہے مشین کے کسی اور جگہ میں پرابلم ہے اور آپ کو مشین خرابی کر رہی ہے تنگ کر رہی ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس کا کیسے حل کرنا ہے میں آپ کو وہاں پہ کمنٹ میں بتاؤں گا اور اس ٹاپک کے اوپر میں آپ کو ویڈیو بھی بنا کے دیوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے نیکس ویڈیو کے لیے میں سب بھائیوں سے زیادہ چاہوں گا میری طرف سے سب بھائیوں کو اللہ حافظ